بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسپی مطر پلاو کی ہے مطر پلاو بنانے کے لیے آدھا کلو مطر لیے ہیں اور ایک بڑے سائز کی پیاز لیے جو کاٹ لیے ہیں اور تین چھوٹے سائز کی ٹماٹر اور ایک کلو چاول لیے ہیں تو رسپی چیرو کرتے ہیں آئل ڈال دیئے اور اس میں پیاز شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز پرائے ہو رہے ہیں چاولوں کے لیے اور ان میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے لیسن اور ادھرک ملا کے ان کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون چاول کر دیتے ہیں ایک تارچینی کی سٹک دو موٹی علاچیاں پانچ سے چھے سابت کالی مرچے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ایک ٹی سپون سفید زیرہ دو موٹی علاچیاں دو موٹی علاچیاں دو موٹی علاچیاں وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ٹیماتر کٹے ہوئے وہ بھی شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی پھر آپ مطر شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ ابھی ٹیماتر سابت نظر آرہے ہیں لیکن جب تک مطر کر لیں گے ٹیماتر بھی بلکل نرم ہو جائیں گے ساپت نظر آرہے ہیں اب اسے کبر کر دیتے ہیں اوپر سے تاکہ مطر گل جائیں اور ٹیماتر بھی نرم ہو جائیں ساتھ آٹھ منٹ گزر گئے ہیں مطروں کو دم دیئے ہوئے تو ماشاءاللہ سے مطر گل گئے بلکل اور ٹیماتر بلکل نظر ہی نہیں آرہے اتنے گل گئے نرم ہو گئے اور مکس ہو گئے مسالے میں اب اس میں ایک ٹیبل سپون کالی مرچ میں شامل کر رہی ہوں نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں ایک کلو جاول تھے اور جس برطن سے ناب کے لیے وہ دو گلاس تھے اور چار گلاس پانی کے شامل کر دیتے ہیں پانی کو اُبال آنے پہ چاول شامل کر دیں گے اس میں پانی کو اُبال آنے شروع ہو گئے تو اس میں شاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول بیس پچیس منٹ سے میں نے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے اور اب ان کا پانی ڈرین کر کے اس میں شامل کر دیئے پکنے کے لیے اُبالتے ہوئے پانی میں یہاں پہ نمک بھی چک کر سکتے ہیں کہ اگر نمک کم ہو تو اوڑ ڈالا جا سکتا ہے تھوڑا سا پانی اور خوشکونے پہ دم پہ لگا دیں گے مٹر پلاو کو اب دم پہ لگا دیتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے دم میں پکیں گے تو بلکل تیار ہو جائیں گے پندرہ منٹ ہو گئے تو مٹر پلاو کو دم آگے ہیں ماشرلہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور کھلے کھلے چاول ہیں تب انہیں پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں بہت ہی مزیدار مٹر پلاو تیار ہوا ہے تو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی